بارے رحمان الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اردو الفاظ کے تلفز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اردو علیہ الفاظ کو کس طرح سے درست تلفز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے الفاظ کا تلفز سب سے پہلا لفظ ہے ارسال جس کو اکثر لوگ ارسال بھی بولتے ہیں جبکہ اس کا درست تلفز ہے ارسال بھیجنا اس میں الف کے نیچے زیر ہے پھر ارکان جو کہ ہے رکن کی جمع اس لفظ میں الف کے اوپر زبر ہے عالم لام کے اوپر زبر جس کے معنی ہے دنیا پھر عالم لام کے نیچے زیر یعنی کہ علم والا جو علماء حضرات ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے ملک میم کے اوپر پیش جس کے معنی ہے وطن ملک میم کے نیچے زیر جس کے معنی ہے ملکیت جیسے یہ گھر اکبر کی ملک ہے یعنی کہ کسی کی ملکیت میں وہ چیز ہونا دکھانا یعنی کہ درد ہونا دکھانا دال کے اوپر پیش ترجمہ ہم اکثر اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ جیم کے اوپر پیش نہیں بلکہ جیم کے اوپر زبر ہے تے کے اوپر زبر جیم کے اوپر زبر اور میم کے اوپر بھی زبر ترجمہ دکھانا کسی کو کوئی چیز دکھانا اس میں دال کے نیچے زیر ہے پھر انام ہم اکثر اس کو انام بول دیتے ہیں جبکہ یہ انام ہے الف کے نیچے زیر الزام اس میں بھی الف کے نیچے زیر آئے گی لوگ اس کو الزام بول دیتے ہیں جبکہ درست تلفظ ہے الزام اقرار اس میں بھی الف کے نیچے زیر ہے امکان الف کے نیچے زیر بنے گا امکان پھر ادراک لوگ اس کو اکثر ادراک بولتے ہیں کہ اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے جبکہ درست تلفظ کے ساتھ لفظ جو ہے جب ادا کریں گے تو وہ لفظ بنے گا ادراک یعنی کہ الف کے نیچے زیر افال الف کے اوپر زبر پھر افواج الف کے اوپر زبر آئے گی اس میں بھی پھر اسلح جو ہم اسلح کرتے ہیں کسی کی کہ کیا چیز غلط لکھی گئی ہے اور اس کی اس کی درستی کی جاتی ہے وہ ہے اسلح پھر اطراف اس کو کئی لوگ اطراف بولتے ہیں یعنی کہ چاروں اطراف چاروں طرف یہ اطراف ہے پھر اقسام کئی قسمیں قسم کی جمعہ ہے یہ اقسام اس کو لوگ اقسام بول دیتے ہیں جبکہ درست تلفز کے ساتھ یہ اقسام ہے جس میں الف کے اوپر زبر ہوگی پھر عمال عمل کی جمعہ ہے یہ عمال الف کے اوپر زبر پھر احکام یہ احکام ہے لوگ اس کو احکام پڑھ دیتے ہیں جبکہ درست تلفز کے ساتھ یہ احکام ہے الف کے اوپر زبر ہے پھر اگلا لفظ ہے اقدام یعنی کہ قدم کی جمع الف کے اوپر زبر اقدام الف کے نیچے اگر زیر لگا دیں گے تو یہ لفظ بنے گا اقدام یعنی کہ پیشکش یہ اقدام آپ کا مجھے پسند آیا یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنا یا کوئی پیشکش کرنا وہ اقدام کہلاتا ہے اور اس میں الف کے نیچے زیر ہوتی ہے پھر افتار افتار نہیں ہوتا افتار الف کے نیچے زیر پھر خسارہ خے کے اوپر زبر لوگ اس کو خسارہ بول دیتے ہیں جبکہ درست تلفظ کے ساتھ خسارہ پھر جہالت اس میں بھی جیم کے اوپر زبر حکارت ہکارت نہیں ہوتا حکارت خے کے اوپر زبر درود دال پر پیش لوگ اس کو درود پڑھ دیتے ہیں درود دال کے اوپر زبر سے پڑھ دیتے ہیں جبکہ یہ درود ہے دال پر پیش اور بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جن کو درست رفوز کے ساتھ زبر زیر اور پیش کی غلطی سے ہم پڑھ دیتے ہیں آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ان الفاظ کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ